حد سے زیادہ محبت کبھی کبھی گھڑ کی طرح بہت زیادہ میٹھا ہو جانے پر برا لگنے کا کام بھی کرتی ہے ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یا یا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور چار بہنوں کا اکلوتا بھائی جس کی وجہ سے اس کے نازو نکھرے اس کے تمام تر گھر والے اٹھاتے ہیں سوائے یا یا کی بڑی بہن بشرا کے کیونکہ بشرا کو لگتا ہے کہ یا یا ہی وہ انسان ہے جس کی وجہ سے اس کی اور اس کی دوسری بہنوں کی کوئی اہمیت ان کے گھر پر نہیں ہے آتی ہے ملی اپنے کپڑے لے کر یا یا کی بہنوں کو دکھانے کے لیے یا یا کی بہنیں اسرہ اور حضرہ کہتی ہیں ملی کے کپڑے تو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں اس بات پر ان کی دادی بول اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہونا کیوں نہیں چاہیے ظاہر سی بات ہے وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے ہمارے گھر کی طرح نہیں کہ یہاں پر لائنیں لگی پڑی ہیں ایک کسر دھامپو تو دوسرے کے پیر اس بات پر بشرا کو اس خط تک گصہ آتا ہے کہ وہ کمرے سے باہر نکل آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ پر ہی بس کر دینا تھا نا یوں مسیبتیں پالنے ہی نہ پڑتی اور ہمیں یوں تنزے تانہ بھی نہ سنانے پڑتے ہوتی ہے یائیہ کی بردے اور سب لوگ سیلیبریشن میں مصروف ہوتے ہیں ملی جو کہ سائٹ پر بیٹھ کر کیک پر کینڈل چلانے کا کام کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ماچس کی تیلی اس کی انگلی پر لگ جاتی ہے جس کی بنا پر یائیہ گھبرا جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ دھیان سے کام کرو اگر تمہاری انگلی جل جاتی تو جیسے ہی سابرا یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتی ہے سابرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا یا یا یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے وہیں پر بشرا جو بے انتہا گسے میں ہوتی ہے کہتی ہے پہلے میرے سر پر صرف تین سفید بال تھے اب تو ساتھ ہو چکے ہیں اور بات دیکھو اب تک میری شادی بھی نہیں ہو رہی اس بات پر اس کی بہن یسرا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آج کل تو دس دس سال کے بچوں کے بھی بال اتنے سفید ہوئے ہوتے ہیں اس بات پر بشرا کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے وہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو اس حیوالے سے دیکھا جائے تو میں تو تین مرتبہ دس دس سال کی ہو گئی پھر بھی میرے سر پر اتنے زیادہ بال ہیں اس بات پر سنوبر آتی ہے وہ سمجھ چاہتی ہے کہ بشرا آہرکار کہنا کیا چاہ رہی ہے بشرا جس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی بات ہے کہ میری اتنی عمر ہو جانے کے باوجود شادی نہیں ہو رہی سنوبر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے بشرا سے کہ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی تم آئی کیوں نہیں اور ویسے بھی میں نے علی سے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی پھپو کے دیور کا رشتہ کہیں اور نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے میری بہن سب سے بیسٹ ہے وہ بشرا کو یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے رشتہ لے کر آئی ہے تو کیا بشرا تیار ہو جائے گی سنوبر کی بھپو کے دیور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہیں پر ملی جو یائیہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ اگر ہمیں کسی کو پانا ہو تو منت مراد سے کیا پایا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح سے جس طرح سے یائیہ کی دادی نے منت مرادے ڈال کر یائیہ کو پایا ہے کہتی ہے ملی یائیہ کو کہ ایسی بات ہے تو کیا میں بھی تمہیں منت کے طور پر مان لوں ملی جو کہ یائیہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے اس کے خوابوں میں ڈوبی ہوتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بائک پر شہر کی گلیوں میں گھوم رہی ہے تو کیا یائیہ بھی ملی سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی ملی یائیہ سے کرتی ہے یائیہ جو کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہی والدین اسے اس طرح سے پال رہے ہیں جیسے کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پال رہے ہوں یائیہ ان چیزوں سے اس خط تک کچھ نہیں کہتا تو کیا کرے گا یائیہ کس طرح سے سمجھائے گا کہ وہ بھی ایک انسان ہے کیا سمجھ بائیں گے یائیہ کے والدین یائیہ کو کیا ہو کا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں یہ ڈراما سیریل یائیہ